بسم اللہ الرحمن الرحیم جا رہے ہیں 2.6 کی سٹیٹمنٹ یعنی کوسٹن کی جانب چلتے ہیں اور ساتھ آپ کو ہمیشہ یہ بھی بتاتے ہوتے ہیں کہ اردو میڈیم سٹوڈنٹس کے لیے ہم اردو میں بھی ترجمہ کیا کرتے ہیں کوسٹن دیکھیں ایک ٹرین ہے وہ ریسٹ سے سٹارٹ کرتی ہے جب وہ سٹارٹ کرتی ہے تو وہ ایکسلریٹ ہوتی ہے یعنی اس کی سپیڈ یا ویلاسٹی میں اضافہ ہوتا ہے تو ایکسلریٹن کتنا ہوتا ہے 0.5 میٹر پر سیکنڈ سکیئر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی فائنل سپیڈ معلوم کرنی ہے لیکن کلومیٹر پر ہر کرنی ہے یعنی کلومیٹر فی گھنٹہ میں یعنی اس نے ریسٹ سے سٹارٹ لیا یہ ایکسلریٹ ہوئی یعنی اس کی ویلاسٹی میں اضافہ ہوتا ایکسلریٹن کتنا تھا 0.5 میٹر پر سیکنڈ سکیئر ہم نے اس کی فائنل سپیڈ معلوم کرنی ہے جب اس نے ایک سو میٹر کا فاصلہ تیہ کر لیا ہے یہ جو ہمارا کوسن ہے سلوشن کی جانب چلتے ہیں سلوشن میں سب سے پہلے دیکھیں یہ ڈیٹا ڈیٹا ہم اپنے کوسن سے نکالا کرتے ہیں انیشل سپیڈ جس کو ہم کہتے ہیں ابتدائی سپیڈ وی آئی سے اس کو ظاہر کرتے ہیں وہ 0 میٹر پر سیکنڈ ہے یہ دی نہیں گی لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز ریسٹ سے سٹارٹ کرتی ہے تو اس کی انیشل سپیڈ جو ہوتی ہے وہ 0 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے ایکسلریٹن ہمیں گیون ہے دیا گیا ہے 0.5 میٹر پر سیکنڈ سکیئر فائنل سپیڈ وی ایف سے اس کو ڈینوٹ کریں گے ظاہر کریں گے وہ ہم نے معلوم کرنی ہے لیکن کلومیٹر پر آرز میں کرنی ہے دیسٹنس ایس سے ظاہر کیا جاتا ہے فاصلہ سے ہم کہتے ہیں ہنڈر میٹر یہ ہمارا ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنی کیلکولیشن پر کیلکولیشن پر دیکھیں ہم نے ایکسلریٹن معلوم کرنی ہے تو ہم یوز کریں گے یہاں پر تھرڈ ایکویشن آف موشن تھرڈ ایکویشن آف موشن کیا جی 2 a s is equal to v f square minus v i square اب ہم نے کرنا کہ ہم نے just values put کرنی ہے دیکھیں 2 acceleration ہمیں given ہے 0.5 distance s ہمیں given ہے دیا گیا ہے 100 is equal to v f ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے معلوم کرنی ہے اس کو زیسے لکھیں گے minus v i 0 ہے 0 کا square بھی کر دیں اس نے 0 ہو جا دیں اب اگر calculator نہیں ہے تو without calculator بھی ہم اس کو solve کر سکتے ہیں دیکھیں کیسے یہ کہ 2 0.5 کا مطلب ہے half آدھا اس کو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں 1 by 2 اور یہ 100 is equal to v f square اب یہ 2 سے 2 cancel out ہو جائے گا تو 100 is equal to v f square اب ہم نے v f معلوم کرنا ہے اب دونوں طرف square root لے لیتے ہیں جزر جیسے کہتے ہیں جب آپ نے square یعنی مربع ختم کرنا ہوتا ہے تو آپ جزر لیا کرتے ہیں تو square سے square root cancel ہو جائے گا اور ہم جانتے ہیں کہ 100 کا square root ہے وہ 10 کے برابر ہوتا ہے یعنی v f is equal to 10 meter per second یہ اس کے final velocity لیکن ہم نے معلوم کرنی تھی اس کو kilometer پر آر میں اب وہ کیسے اب دیکھیں v f is equal to 100 10 sorry meter سے kilometer یعنی چھوٹے unit سے بڑا unit بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے divide کریں گے کس سے thousand سے اس کی وجہ کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ جو ایک kilometer اس کے اندر ہزار میٹر ہوتے لیکن چھوٹے unit سے بڑا بنا رہے ہیں تو ہم نے thousand سے divide کرنا ہے multiply اوپر کریں گے second بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے sorry آر بنانے کے ہم کیا کریں گے 3600 چھتی سو سے ضرب کر لیں گے تو یہ خود بن جائے گا kilometer پر آر 3600 یعنی چھتی سو سے اس لئے ایک گھنٹے کے اندر چھتی سو سیکنڈ ہوتی ہے آپ دیکھیں جی zero سے zero cancel اس zero سے یہ zero cancel اس zero سے یہ zero cancel تو ہمارے پاس جو فائنل velocity آئی یا فائنل speed آئی وہ آئی 36 kilometer پر آر تو یہ جو ہے ہماری فائنل velocity جو کہ kilometer پر آر آر یہ تھا ہمارا آج کا numerical number 2.6 یقین انہا آپ کو سمجھ جائے ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اجازت چاہتے آپ سبسکرائب آل